پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چودہ اپریل کو میچ کھیلا جائے گا پہلے ٹی ٹوئنٹی پاکستان کے ساتھ نیوزی لینڈ کے پانچ ٹی ٹوئنٹی ہے اور پانچ وڈے ہیں میکی آتھر ہیڈ کوچ ہیں اور انہیں نے یہ زور دیا ہے اور نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمر اکمل دوبارہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں اور محمد عامر وہ دوبارہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ ان میں وہ قابلیت ہے وہ عبیلٹی ہے اور ٹیم کے جو کپتان بدستور بابرازم محمد رزوان اور شاہن شاہ فریدی اور شان مسعود وسیم جونئر اور محمد عامر ٹیم کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی چودہ کو اور پندرہ اپریل کو اور سترہ اپل کو اور احمد شہزاد بھی ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں اور عمر اکمل جو کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلے تھے اور اچھی پاری کھیلی تھی اور احسان اللہ دوبارہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں افغانستان سے انہوں نے ایک بانسر لگایا تھا زردان کو زہدران کو ابھی تک نیوزیلینڈ کی ٹیم جو سری لنکا کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ ان کے ساتھ فسٹ اپریل کو پہلے میچ ہے ٹی ٹوئنٹی کا اور پانچ اپریل کو ان کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے یہ تین ٹی ٹوئنٹی کھیلے جائیں گے سری لنکا کے ٹیم کے ساتھ اس کے بعد نیوزیلینڈ پھر چودہ اپریل کو پاکستان کے ساتھ پہلے ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی اور دوسرا پندرہ کو پھر تیسرا سترہ کو افتخار احمد اور شانٹ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ افتخار احمد آخری میچ میں کھیلے تھے اخوانستان کے خلاب اور ٹیم جو ہے اس وقت بہت پازٹیو ہے اور اچھی فام میں ہے کیونکہ ابھی ابھی پی ایس ایل کھیل کر پوری ٹیم نے کم بیک کیا ہے ہارس رہو بہت فام میں ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بلائیکن کو پشک